بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر پارٹ چار تردیز میں چرزی پیش کران گئے این الفقر بھی کوئی ایسی بھی چھوئی این الفقر سیدھا جڑا ترجمہ کیتا گیا ہوئے وہ ڈاپٹر کے بھی حسیم صاحب نے کیتا ہے این الفقر چیز حضرت سلطان محمد باہر حمد اللہ علیہ قدیس پیش کرتے نہیں اب فرما دینے کہ ذکر بلا فکر گویا کتے کی آواز ہے پس ذکر قلبی وہ ہے جو ذکر پر موکل ہو اگرچہ ذکر ذکر فکر سے کچھ غفلت بھی کرے مگر ذکر اس سے غافل نہ ہو ذکر صاحب ذکر قلبی یا روحی یا سری یا زبانی یا صاحب خبز یا پاس انفاظ کا ہو اس پر ہر حال میں وہ ذکر غفل نہ ہوگا ذکر کیا ہے ذکر وہ چیز ہے کہ ذکر کو بدا و انتالہ سے یکانہ بنا دے اور روح و قلب کو ایک مجلس بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پنچا دیتا ہے اور صاحب ذکر مجلس انبیاء علیہ السلام و علیہ وآلہ وسلم میں جس جگہ اور جس مجلس میں چاہے چلا جائے وہ ذکر کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار اور نفس و شیطان سے بیگانہ اور حب دنیا اور اہل دنیا اور گناہ و معسیت سے دور کرتا ہے اور ذکر کامل کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ ذکر شروع کریں تو ذکر اس کو اپنے مشاہدہ میں مقام دوحید یا مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مجلس صحاب رضوان اللہ علیہ یا مجلس اولیاء اللہ میں لے جائے یا ہر مقام کا مشاہدہ عرش سے کرسی تک معلوم کرا دیں اور جب اس تغراق و مشاہدہ سے باہر آئے تو اس کی عادتیں نیک ہو جائیں شکم سیری و بھوک خوابِ بیداری مستی و حوشیاری اس پر سب برابر ہو جائیں بس جو کوئی یہ حوال اور حسائل نہیں رکھتا اگرچہ کسی وقت بے ہوت ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس کو شیطان یا دیو نے دیوانہ کر رکھا ہے اور شیطان کے تمانچہ سے اس کا ایسا حال ہو رہا ہے چنانچہ شیطان ذکر اذکار کے شروع ہونے کے وقت اسمان اور عرش و کرسی ہفت طبق زمین و ہفت طبق آسمان کے ہر مقام کو بقوت استدراج و بدت کے پیدا کر کے ذاکر کو دکھا سکتا ہے اور جب کوئی اہلِ بدت یا اہلِ فسک یا گمراہ کو دیکھے تو اس سے کچھ نہ کہے بلکہ وہ اسے جس نے اس بدت اور فسک و فجوز میں ڈال رکھا ہے اس کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے اور جس مرشد بدت و بے دین نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے اس کو نصیت کرنا چاہیے کیونکہ ہدایت کرنا اور نیک رابطانہ ہدا ہی کا کام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر کسی کو ہدایت کرنا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا کام نہیں یہ ہدا کا کام ہے جسے چاہے ہدایت نصیب کرے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جسے چاہے اللہ عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے قرآن حکیم میں ایک اور جگہ فرمایا گیا باری تعالیٰ وہ ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جس کا رادہ کرتا ہے اسی کا حکم دیتا ہے ذاکر جاہل کی مثال خوشک زمین کی ہے اس میں سے کچھ بیج نہیں نکلتا اور ذاکر عالم کی مثال تر زمین کی ہے اس میں زائع نہیں ہوتا اس سمین میں عمل کا بیج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور بیل گویا مارفت ہے اور حل گویا تفکر ہے اور شریعت گویا ایک کانٹوں کی دیوار ہے اور طریقت گویا ایک سبز میدان ہے اور حقیقت مثل خوشا کے ہے اور مارفت غلہ پاک کی مانک ہے اور آدش عشق نان پہتا ہے اور فکر فاقہ محبت الہی سے قوت روزی حاصل کرنے کا نام ہے اور اس میں قدم رکھنا ہے لنسود کا کام نہیں دانش وکلیسی کا نام ہے جو خدا تعالیٰ تک پہنچا تھے اور علم وہی ہے جس سے مارفت ورواحطت لاحی حاصل ہو اگر زاکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ حبردار ہو کر کرے تو اس سے تمام مقامات شیطانی وحطرات نفسانی غیب ہو جاتے ہیں ایسا شخص اکثر سیر افلاک ملائکی کرتا ہے صاحبِ ہدایت اپنے مشاہدہ میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ حقیقتاً اس کے لئے میراج کے طریق سے ہوتا ہے اور جو کچھ اہلِ بدد دیکھتا ہے وہ گمراہی اور استدراج ہوتا ہے ابیات ذکرِ الٰہی سے مقاماتِ الٰہیہ اسے حضل ہوتا ہے جس کو ذکر فکر حاصل ہو کر وسائلِ دوست حاصل ہو اور جسے ذکرِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیک راہ حاصل نہ ہو وہ شخص سیادل ہوگا اور بری مجلس میں اٹھے بیٹھے گا کیونکہ پاس انفاظ خاص ذکر ہوتا ہے مکر و فریب کا لباس پہنے ہوئے قدری پوش ذاکر نہیں ہیں اے باہو خداِ تعالیٰ کے ذکر میں اہلِ ذکر کو حجاب کب رہتا ہے بلکہ وہ تو مقامِ فنا فللہ میں مست رہتے ہیں اور یہی اس کا جواب ہے پس وجود وہی ہے اپنے وجود کے ذکر سے قرار اور آرام پکڑے نہ کہ کم خوصلہ اس کا وجود ہلکہ منوم ہو معلوم ہوا کہ وہ اہلِ محبت و عرفان کا لباس ہوتے ہیں گوب ظاہر غریب ہوتے ہیں مگر در حقیقت خدا کے پیارے ہوتے ہیں غریب کون ہے غریب سے مراد سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی محبت و خیال وجود میں نہ رکھنے کا نام ہے اور اہلِ محبت مسکین ہیں مسکین کون ہے مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی مئیت و سکونت ہر وقت اللہ کے ساتھ ہو اور ساکر ماہ اللہ سے مراد فقیر ہیں اور فقیر سے مراد زاکر لوگ ہیں وہ زاکر کیا ہیں زاکر وہ ہیں جو ہر وقت ذکر کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیثِ قدسی جو میرا ہر وقت ذکر کرتا ہے میں اس کا ہمشین ہوں اہلِ محبت وہ عشق یتیم ہوتے ہیں اور یتیم وہ ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ مر گئے ہوں اور باجز امیرِ خدا اور کوئی اس کا سہارا نہیں ہوتا اس طرح اہلِ محبت یتیم ہوتے ہیں کہ وہ محبت و امید و وسال وہ اقربِ خدا و اند کریم ہیں ماں باپ اور دیگر تمام اقربہ کو چھوڑ کر اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں خدا و اند کے نزدیک ان کا مرتبہ دن پہ دن ترقی کرتا ہے پس اہلِ ذکر کا وجود کم خوصلہ نہیں ہوتا ان کا وجود پاک ہو کیونکہ اس میں اللہ پاک ہے کیونکہ اس میں اللہ پاک ہے اور پاک جگہ قرار پکڑتا ہے جو شخص کے مرشد کی ہدایت پر ذکر کرتا ہو مگر دنیا ایفانی کی محبت اس کے وجود سے نہ نکلے اسی طرح پلیت کپڑوں میں لگا ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ ابھی اس میں اللہ نے اثر اس کے قلب میں متلکن نہیں کیا اور محبت دنیا کی پلی دی اور اس کی کسافت سے اس کا دل سیاہ ہو رہا ہے اور ابھی اس کی قدورت جیسی کے دھی ویسی ہی مجود ہے پس اس کا مرشد کیا کر سکتا ہے اور اس کا لاج وہی ذکر ہے بشرتے کے خلوص اور توجہ سے اس میں مشغول ہو ذکر مثل سابن کے ہے اور طالب کا وجود بامنزلا پلیت کپڑے کے ہے چاہیے کہ خوف کے پانی اور ذکر کے سابن سے اسے دن رات خوب دوئے یہاں تک کہ پھاکو صاف ہو جائے ورنہ مرشد کیا کر سکتا ہے جبکہ طالب کی خود ذکر کی طرف توجہ نہ ہو اے طالب غور سے سن اہلِ علم اسمِ عاظم کو قرآنِ مجید میں نہیں پاتے اہلِ علم اسمِ عاظم کو قرآنِ مجید میں نہیں پاتے اس لیے اسمِ عاظم وجودِ عاظم ایک قرار پکڑتا ہے اور اگر کسی کو اسمِ عاظم معلوم ہو جاتا ہے اور وہ اسے پڑھتا رہتا ہے لیکن لیکن اسمِ عاظم اسمِ ہرگز اثر نہیں کرتا کیونکہ وجودِ عاظم نہیں کیونکہ وجودِ عاظم نہیں اس لیے اسمِ عاظم کیا کرے گا ذکر بغیر اسمِ عاظم کے جاری نہیں ہوتا اور اسمِ عاظم دو وجودوں میں قرار پکڑتا ہے ایک فقیر کامل مکمل فقیر کے وجود میں پکڑتا ہے اور دوسرے علماءِ عامل وہ علماء کے وجود میں قرار پکڑتا ہے علماءِ عامل وہی فقراءِ کامل ہیں جو شخص اسمِ عاظم پر اعتقاد رکھتا ہے مگر خداِ بزرگ مبرتر پر اعتقاد نہیں رکھتا ایسا شخص احمق ہے اسمِ عاظم اسی کو حاصل ہوتا ہے جو کہ صحبِ مسمع ہے اور صحبِ عاظم ہے علماءِ عامل و فقراءِ کامل کے پیٹ میں لکمہِ حرام ہرگز نہیں جاتا اگرچہ تمام زمین و عثمان کے درمیان زخرن و باطن حرام بھی حرام پھیل جائے اس لیے کہ وہ لوگ صحبِ ولائت ہیں اور ان کی برکت سے تمام علم مشرق سے مغرب تک قائم ہیں جو کچھ وہ کھاتے ہیں اہلِ ملک کی کردن سے کھاتے ہیں تاکہ ان کا حق ساکت ہو جائے جس طرح کہ پیغمبر علیہ السلام کا حق امت پر ہے اسی طرح سے علماءِ عامل اور فقراءِ کامل کا بھی حق حلقِ خدا پر ہے فقیر کامل وہی ہے کہ جس کو ذکرِ سلطانی حاصل ہو اور صحبِ ذکرِ سلطانی وہ ہوتا ہے جس سے بلا کمان و فکر ذکر چاری رہے اور تمام ہڈیوں مغز و پوست قلب روح سر و بال اور ہر رگ و ریشہ میں ذکر سرائیت کر جائیں اور اس آیتِ کریمہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کہ مستحق بن جائے فقراء کے نزدیک یہ مراتب بھی آسان ہے چاہیے کہ اس سے گزر کر طالب خود مذکور ہو جائے اے صحبِ قلب غور سے سن بیعت دل کعبہِ آزم ہے اسے بتوں سے خالی کر یہ بیعت المقدس ہے اس سے بدگروں کا گھر نہ بنا موسیقی 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 موسیقی